علی عباس سے نبی صاحب شکلو عاشق سید عبرار تھا مرنے وارا عاشق سید عبرار تھا مرنے وارا مجلس و ماتموں نہوں سے بڑی اغبت تھی علی عمد کا تفدار تھا مرنے وارا سائے کنگے قمری تھا شیاس کا یعنی حق کا مددگار تھا مرنے وارا حسق منا دو سب سے ہی تھا شیاس کا با خدا صاحب کردار تھا مرنے وارا اور یوشن مگرد انجمن روتی ہے روتے ہیں سبیری استعداد یعنی ایک سچا رضاکار تھا مرنے وارا مرنے وارا اے کی دل کو میری روح ہے مجلس میں عظیم شہر وارا کا ازادار تھا مرنے وارا عشق سید ابرار تھا مرنے وارا آئیے انجمن روتی شرام جنابی پہتاز انجمن روتی صاحب سے کچھ انجاز پیش کریں آخر میں جنابی روتی صاحب کرام پیش کریں گے اس کے پوراں بات سے اس کا انجمن فرائز کو انجام دیں گے جنابی عمبر میری صاحب کر بلائیں گے مرنے وارا مرنے وارا مرنے وارا مرنے وارا پچے وہ قیامت کی گھڑی بھول سکتے نہیں بچے وہ قیامت کی گھڑی ہر نگاہوں میں ابھی بات کے فرکت کی گھڑی ہر نگاہوں میں ابھی بات کے فرکت کی گھڑی مرنے وارا 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 اپنی آنکھوں سے بڑھے گھر کو بھردہ دیکھیں کہ حفظہ صحیحیت کا آجاد میں بخشایا ملکا موت کی گھر میں ایک باپ بیٹا دیکھیں دو خطان حاضر کا نام سماتھ فرمائیں کہ عرشِ الفت کا مہتاب تھا تو عرشِ الفت کا مہتاب تھا تو ایک مہتا ہوا گلاب تھا تو تیرا چہرہ چمکتا رہتا تھا تیرا چہرہ چمکتا رہتا تھا ایسا لگتا ہے آفتاب تھا تو تیرا چہرہ چمکتا رہتا تھا عرشِ الفت کا مہتاب تھا تو ایک مہتا ہوا گلاب تھا تو تیرا چہرہ چمکتا رہتا تھا ایسا لگتا ہے آفتاب تھا تو اور چکی ہمارے جتنے بہنوئی تو اس میں دو تین بہنوئی ایسے تھے جو بلکل کلوز اور ہسی مذاب اس میں سے بیڑی بھییا بھی تھے میں ارچان اسے حاضر کرنا ہوں کہ نوحہ خانے شہ ابراد تھے بیڑی بھییا نوحہ خانے شہ ابراد تھے بیڑی بھییا کربلا والوں کے غفار تھے بیڑی بھییا کربلا والوں کے غفار تھے بیڑی بھییا تھی بہت مجلس و ماتم سے انہیں دلچسپی بیڑی زہرہ کے وفاداد تھے بیڑی بھییا نوحہ خانے شہ ابراد تھے بیڑی بھییا کربلا والوں کے غفار تھے بیڑی بھییا ستو سانی کے پرائش کو انجان دینے کے لیے میں گزارش کا ناہو جنابی عمدر میدی ساکتہ بنائیں کربلا والوں کے انواء اب بھاس عباس عباس آزناسٹر شارعہ آخر اگلوستان تشریف میں آئیں مجلے سے اختتاب کریں گے اگلوستان مجلے سے اختتاب کریں گے اگلوستان اللہ تمام مومن سے قدرش باگل ہوائک میں تشریف میں جہاں مرہوم آفتاب حسین عزیب بیڑی بھائی ابن سید افراق حسین عزیب مرہوم ایک چاریسویں کی بجیس منفذ ہے تمام مومن سے شکیت کی اس دنوار سید افراق حسین عزیب مرہوم ابن سید افراق حسین عزیب مرہوم سید افراق حسین عزیب مرہوم ابن مرہوم ابن سید افراق حسین عزیب مرہوم ماینہ انتہاں تو تیاری کر بالوں کی سیاہی پہ سب سے دی آئی لے زبوئی کونچ کی تیاری کر ابنا میں ہوتا زبان بل بل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند بل بل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند پسند ہم بھو تورا بیوں کو خوا کے شفا پسند یہ اپنی اپنی تباہ ہے اے خازی نے جلا تم کو جلا پسند ہمیں کر ملا پسند گلوں کو گل پسند گلوں کو گل پسند بل بل کو گل پسند آہ 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 بز میں غم میں آئے ہیں آہ 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 قرآن سے ہے جدر مشکل کشا اور کوئی در نہیں جرنا میں جانے کے لئے مگتے تھے شیئے سے آبا سے جریز میں رہا نقصے جنگوں ہاتھ رن میں دکھانے کے لئے آمد اے آباس سے تھا شور پا گو میر سے شیر ہاں تاہر ہوا دریاں کی کھانے کے لئے پائی تھی میراز میں شہدین نے ایک گھل پہا کربلا میں تربتے اے آسور بنانے کے لئے رکھ لیا پاتھر گلے جے پر شہے مظلوم نے نمی سی تربت تری اے آسور بنانے کے لئے تھام لو اولاد والوں دل کی پیری میں اسے چاہتے ہیں کریل جا کی لہا ہاش اُٹھائے زبوہ کے وقت کا ہے والے سنا ہوں تجھے زینبہ پہنچی تھی شاہ پیر تلک نگے سر براہ ناکھ نبی پیچھتے بیچھے رہے رکھے دیتی تکالا تیغ کے نیچے زہر جب علیہاں پکڑ دیتے تو ہٹ جاتی دل ترپ کر شہ پیر کا سل پڑ جاتی ماں کے احوال پہ وہ تانکہ علیہاں جاتی اوٹھ سوکے ہوئے تھے پیاس کی تھی تو مگیا موز سے مہوں پھیر کے تو مرتبہ مادہ پان سبت احمد کی کوئی بات نہ میں نے پان سہر شمشید گلوو شہ خوچ خور آسما ہے گیا جب سینل پہ زانوں کا زرب اول میں شہ دین کا بسم دوسری بار پکا رحمت دے یا جہاں تیری سری زرب میں آئے یہ سنہ آئے جہاں باکس دے حشر میں یا رب میرے شیعوں کے باکس دے حشر میں یا رب میرے شیعوں کے پھر نہ کچھ حضرت شاپیر کی آبادہ جب گلا پچ گیا تک بیر کی آبادہ جب کی خاموش ہوئی شمع احمد گار میں موسیقی 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 انسان کی حیات ابھی ہے ابھی نہیں انسان کی حیات ابھی ہے ابھی نہیں ہستی ہوئی یہ ذات ابھی ہے ابھی ہی نہیں کردار اہل بیت سے خود کو سماریے کردار اہل بیت سے خود کو سماریے کیونکہ کائلات ابھی ہے ابھی نہیں عشد ہے دلے کرار تبیلی بھائی عشد ہے دلے کرار تبیلی بھائی کرار تبیلی بھائی کرار تبیلی بھائی کرار تبیلی بھائی عشد ہے دلے کرار تبیلی بھائی 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 ہر آنکھ عشق بار ہے لب پریف باہیا ہر آنکھ عشق بار ہے لب پریف باہیا جو مجلسوں کی جان تھا آئے کہاں ہے ماتا ملے گا پھر ہمیں رکر حسین کا ایک عشق حسین کا چاریس ماں ہے آج ایک عشق حسین کا چاریس ماں ہے آج حضرؑ یقیناً بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے چچا بیٹی چچا جتیناً شروعات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بلکل باپ کے جیسے اور جہاں تک مجھ سے بھو سکتا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہر طرح سے ان کے ساتھ ساتھ تھا اور بہت ساری دعائیں لوگوں نے کی مگر موت حقیقت ہے اس وجہ سے دعائے فانی سے منزل بقا کی جانی جانا پڑا میں بڑے رہا ہوں پڑ راڑی گران سے دوروں کی رکھ کریتے رہے پر ناظرؑ فرمائیں اور جوائے معصومی میں جگہ ناظرؑ فرمائیں صرف چار سے تازیتی پیش کرتا ہوں سمانت کریں چونکہ نوہا خان بھی تھے اور ماری آزامنی ہر طرف نظر آتے رہے ہیں کبھی پرچھن لیں گے کبھی تازیہ لیں گے کبھی جلوسوں میں ساری چیزیں آپ سے وابستہ ہیں سمانت کریں کر تک تھا جو شہی کے حضائے غمِ حسین کل تک کل تک تھا جو شریف کے عزائے رمے حسین دنیا سمائے حسین کا غم خارچ لب سا مہے زامیاد بہت آئے گی ہمیں مہے زامیاد بہت آئے گی ہمیں شاہی زباید عزائے رمے حسین مرہوم آخا حسین بھی بھائی ابن اخلاق حسین مرہوم آخا حسین بھی بھائی 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 ہو رہی ہے تمام ممنین سے گزارش ہے کہ وہ مارگاہ کے اندر تشریف لے آئے اور جو حضرات پھڑا پیچھے ہیں وہ آگے آگا ہے تاکہ زاکر کو تخاطف میں آسانی ہو میں بڑے ہی عدب اعترام میں ساتھ مصلح قوم علی جناب مولانا علی جناب مولانا علی عباس زینبی صاحب قبلہ سے گزارش کرنا ہوں کہ رونہ افروز ممبر ہوں آپ اندار نعر سلوات سے ان کا استقبال کریں اور پھوڑا پھوڑا آگے آجائیں نارے سلام نارے سلام نارے سلام فاتحہ اللہ علیہ العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار والعاسین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع زنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارت و تعالی في الكتاب المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم كَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَقُنتُمْ أَمْوَاتَ فَحْيَاكُمْ سُمَّ يُمِيْتُكُمْ سُمَّ يُحْيِيْكُمْ سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ الرحمن 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 محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم اور خود چونکہ اکثر ہو پیشتر وہ مسجد سانگیہ زہدہ میں بھی نظر آتے تھے اس درمیان بھی مفتگو بھی ہوئی کچھ حالات بھی سامنے آئے چیزیں ایسی ہیں جو میں درمیان منجلس بھی تذکرہ کروں بھائی لیکن بہتار بھائی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کو نہیں ہے افتدائی معاملے پھوڑا سمیت کچھ جس سے صدوں گا کہ آپ کے وہاں پر دیئے آپ کے ذات موت سے انکار کسی کو نہیں ہے موت آئینی حقیقت ہے دنیا کا بڑا سے بڑا منصب دار طاقتور کائنات کے خردانے کی چاگیاں اس کے حوالے کر دی جائیں پھر بھی موت سے اپنے حجم کو نہیں بچا سکتا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ موت شخص کو مارتی ہے شخصیت نہیں مار سکتی موت آئین کو کو مار سکتی ہے این کو نہیں مار سکتی موت ایک ایسی حقیقت تو ہر کسی کو مانی ہے اس سے کوئی پچھنے والا نہیں ہے لیکن موت موت صورت کو کو مار سکتی ہے سیرت کو نہیں مار سکتی ہے موت موت سیرت کو آئی نہیں سکتی ہے اور آپ کو جو ہے کلام نے کسرہ تھا کہ کردار اہل ویڈ یہی ایک ایسا کردار ہے جسے موت کبھی نہیں مار سکتی ہے موت اس کے طریقے بھی نہیں آ سکتی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ موت نے تو بہتوں کو مار رہا تھا جناب آدم سے لے کر آج تک موت سب کو مارتی رہی ہے لیکن موت نے کبھی کسی کردار کو نہیں مارا کیا کبھی کسی سیرت کو نہیں مارا کیا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی سیرت اس کا کردار باتی رہتا ہے اور آپ دیکھیں کہ مرنے والا مرتا ہے جب موت آتی ہے اس کے پہلے میں نے عرض کیا تھا موت کا مسئلہ دو طریقے سے ہے ایک کیا ہے کہ آپ کو موت بڑی آسانی سے آجاتی ہے ایک کیا ہے کہ موت بڑی مشکل سے آتی ہے اس مرحلے تک آپ ہمارے ساتھ تھے موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ محلہ اب موت آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ریشم کلپا سپڑا اور ڈال دیا جائے کھینچ لیا جائے تار تار ہو جاتا ہے یہ ساتھ کیزیں ہیں مصرمین علم السلام کی ہوایات موجزت میں نے اس کو اپنے پہلی مجلس میں اس کے پہلے لیا جی بھی تھا لیکن وہ آخری جو جو زبتہ مجلس تھا یہاں بھی میں انشاءاللہ اس کو شمار کر ہوگا ہے کہ موت جب آتی ہے آنے والے کو تو اس طرح سے جیسے ریشم کسی جھاڑے پر ڈال کر کھینچ لیا جائے اور اس کے بعد ایک مثال پہلی جیسی کہ جیسے پھول سے خوشبو وہ خوشبو انشاءاللہ یہاں بھی بکھرے گی کہ کس طرح ایک بندے مومین چکہ ایک بندے مومین وہ مومین بندہ ہے تو ایمان حسین کا عزادار بھی تھا موت آنے سب کو ہے اس سے بچنے والا کوئی نہیں ہے یہ ایک ایسی امریقت ہے کہ لاکھ آپ موت کے آنے میں انداز میں خرق ضرور ہے مثال کے طور پر ایک کی موت بڑی سختی سے آتی ہے ایک کی موت بڑی آرام اور بڑی سکون کے ساتھ آتی ہے تو میں نے جو جملہ کہاتا ہے کہ موت کی جو یہ روایتیں موجود ہیں کہ ایک کو سختی برداج کرنی ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر روایت میں کہ قیچی قیچی جسم کر دیا جائے اس انداز میں روح نکلتی ہے دوسری مقام خوشبو کہا گیا تو کہ یہ روایتیں تو انہیں صحیح ہیں لیکن مرنے والے الگ الگ ہیں جو مر رہے ہیں وہ تونوں الگ الگ ہیں مرنے آدمی آدمی جس انداز میں بڑا اچھا مرا یا کرا مرا مرنے کے بعد سب سے پہلا عمل جو مار رہتا ہے کہ ہم گوشت دیتے ہیں ہم کفن بناتے ہیں ہم دفن کرتے ہیں لیکن کیا جس طرح سے مرنے والا ہم انسان مر گیا اور ایک بندہ مومن مر گیا دونوں کے مرنے میں ایک جیسا معاملہ ہو کر نہیں روایت بتا کی گئے امام جعفر سادس علیہ السلام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب روح نکالنے کے لئے کونکر موت کو بھیجا جاتا ہے اچھا یہ اکیلہ بھی نہیں آتا ہے آپ کی سکر میں نہیں اکیلے ہی آتے ہیں جناب آنے بعض روایتیں ہیں کہ پانچ سو فرشتے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں پانچ سو فرشتے یہ ملک الموت اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جب بندہ مومن اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو صرف فرشتے لے کر نہیں آتے ہیں روایت بتا کی ہے کہ اپنے ساتھ جنت کا کفن لے کر آتے ہیں جنت کا کافور لے کر آتے ہیں جنت سے ایک رمال میں مشک لے کر آتے ہیں یہ تینوں تیزیں کس کے لئے ہیں بندہ مومن کے لئے ہیں روح نکالی گئی اپنے ہاتھ سے ملک الموت کفن بیناتے ہیں اپنے ہاتھ سے ملک الموت سے وہ خوشبو ان کے موہ کے پاس رکھتے ہیں تافرور لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ ملک الموت کا کام ہے ہم اور آپ لے جا کر اپنے مرنے والے کو اپنے انداز میں جو غصت دیا کفن بینایاں لے جا کر قبر تک پہنچاتے ہیں جیسے یہ قبر میں آپ پہنچاتے ہیں ابھی آپ کو قبر بند بھی نہیں کیا ہے اتنا انتظار فرشتے نہیں کرتے کہ آپ کو دن کریں پھر حضرت صاحب کے تاک شروع سارے باس کے لئے یہاں تک ملتا ہے کہ جیسے ہوں نکلتی ہے فرشتے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ اپنے مرنے والے کو قبر میں پہنچاتے ہیں لٹایا اپنے قبر میں اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھے تیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ہی مہین کو آپ لکھاتے ہیں وہ چھے تیزیں فوراً قبر میں داصل ہو جاتی ہیں ایک مرنے والے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں دوسری پیر کے پاس تیزے دائیں جانی بائیں جانی ایک سرحانے اور ایک پشت کے تیزیں یہ چھے تیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے یہ چھے تیزیں آتی ہیں ایک درمیان سے قبر کی دیوار کے جانب سے یہ چھے تیزیں دیتے ہیں کہ ایک شیف ہے جو بڑی حیبتناک ہے اور قبر میں داخل ہونا چاہتی ہیں قبر میں داخل یہ ہر کسی کے ساتھ شاتا ہے چاہے بندے وہ بھی ہو یا غیر بندے وہ بھی ہو یہ تو ایک چیز قبر کی دیوار سے داخل ہونا چاہتی یہ سب کے ساتھ شاتی ہے اتنی حیبتناک شکل ہوتی ہے شاہم رات دیکھ لیں تو کلیجہ فوراں کھڑ جائے گا وہ قبر میں داخل ہونا چاہتی ہے جس سمس سے وہ داخل ہونا چاہتی ہے اس سمس کے درشے شخصیتیں کھڑی ہوتی ہیں اس کے جائے ہی واقعی کھڑی ہو جاتی ہے کون ہو تم اس قبر میں کیوں داخل ہونا چاہتی ہو میں عذاب قبر ہوں فضائل آپ نے خوب سنے خوب سنے آپ نے فضائل وہ ہم نے بھی سنائے دیگر علماء و ذاکرین سے بھی آپ سنے اس انداز میں بھی قریدوں بھی سن لیا کریں ورنہ وہی آت ہوگا ہے کہ آپ بھی نام بھول گائیں جیسے بیتا پہنے بھول گیا ایک سروال پڑھیں محمد والے کون ہیں آپ میں عذاب قبر ہوں کیوں داخل ہونا چاہتے ہیں حکم پروردگار ہے میں ہر کسی کے قبر میں سلام ہر کسی کے قبر میں داخل ہوں دائیں جانیم سے داخل ہونا چاہتے تھے دائیں جانیم کی وہ شخصیت اس کے سامنے کھڑی ہو گئے گا میرے رہتے ہوئے تو آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں میرے رہتے ہوئے تو آپ داخل ہیں آپ کون ہیں کہ میں اس مرنے والے کا روضہ ہوں میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا وہ راستہ پر تبدیل کرتا ہے بھائی جانی سے داخل ہونا چاہتا ہے کون ہیں آپ میں عذاب قبر ہوں مجھے اجازت دیجئے کہ میں داخل ہوں گا میں آپ کو داخل نہیں ہونے دے سکتا کیوں آپ کون ہیں کہ میں اس مرنے والے کی نماز ہوں قدموں کی نانے سے داخل ہونا چاہتا ہے پھر ایک شخصیت آگے پڑتی ہے روضہ آپ کون ہیں میں غریبوں کے ساتھ اس زندے کا عمل بہت اچھا تھا میں وہ عمل ہوں میں نے کہا تھا کہ میرا رد ایک بڑی عظیم صفت میں نے سنی اور میں نے دیکھی اور اس کو میں نے متعدد لوگوں سے سنا مضروقان بیٹا قوم عام یہ پانچ شخصیت چملتی این شخصیت جو بلکل سر کے قریب تھی اس کی جانی سے وہ عذاب قبر داخل ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتا پانچ سم سے وہ عذاب قبر جو بار بار کوشش کر رہا ہے کہ میں داخل ہو جاؤں ایک نکاہ میں نماز ہوں ایک نکاہ میں روضہ ہوں ایک نکاہ نتاجوں کے ساتھ اس عمل پہت اچھا تھا ایک نکاہ یہ سچ بولتا ہے پانچ بھی اور چھٹی شخصیت یہاں پر خاص تعلق رکھتی ہے مجلس میں جب پانچ بھی جانب سے یعنی کہاں پشت کی طرف سے داخل ہونا چاہتی ہے چاہتا ہے وہ عذاب قبر فوراں وہ سامنے آئے ایک عروضیہ کا کہ نہیں داخل ہو سکتے کہ آپ کون ہیں کہ میں وہ صفت ہوں کہ اگر بروز حاشو خدا نے مجھے ایزام کے پلڑے پر رکھ دیا تو اس کی جنتواری ہو جائے گا جو صفت مرہوم کی زندگی میں موجود تھی کہاں کون سے صفت کہ یہ وہ صفت ہے کہ اگر کہیں کسی کو مظلوم اس نے دیکھا اگر اس مرنے والے نے کبھی کسی کو مظلوم دیکھا وہ اس پر ظلم کر رہا تھا تو یہ ظالم کے خلاف پر دا آئے اور مظلوم کے ساتھ پر دا آئے کہ میں اس کی یہ وہ خاص صفت ہوں اور میں نے مطابق لوگوں سے سنا آپ کے بارے میں اور خود دیکھا آپ مقام پر تو وہ میرے سامنے کا مسئلہ ہے تاکہ وہ فلاں صاحب فلاں کو پریشان کر رہتا ہوا کرے فلاں صاحب میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تم غلطی پہ نہیں ہو اور یہ جگر ہر کسی میں نہیں ہوتا نہیں پہلے تو وہ پہلے دیکھے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ فلاں کنی سے وشیداری ہماری تو نہیں نظر آتی ہے بات پہ رشتے کا کنی سے کوئی کارچ نظر آئے لیکن اس بندے کے اندر اس مرنے والے کے اندر یہ صفت بجازدیت موجود تھی کہ وہ مظلوموں کے سہارا گلتے تھے مظلوموں کے طرفدار گلتے تھے پانچ نہیں صفت کہ یہ مظلوم کا سہارا باتا تھا اور اس کا یہ حمل ہوگی اب جب چھٹی سفت تھی جو بالکل صحیح کے قریب تھی جو پانچوں شخصیتوں سے کہیں زیادہ منوکور کہیں زیادہ روشن اب وہ عذاب قبر بھی اس جانے سے نہیں آیا کہ لاؤں کوشش کریں اب کسی اور نہیں نہیں بلیکن اس پانچوں نے ملکے مجھے بھئی آپ کون ہیں یہ پانچوں شخصیت ہیں جس کی جانے سے عذاب قبر کوشش چاہتا تھا تاکر ہونے کے لیے سب نے اپنے اپنے اعتوار سے ضرور دیا عذاب قبر چلا گیا جبکہ ہونا ہے تاکہ چھٹی جانے سے بھی کوشش کرتا لیکن نہیں روایت بتا دی ہے کہ چھٹی جانے سے کوشش نہیں کرتا تو جب یہ دیکھا کہ اب اس جانے سے عذاب قبر نے کوشش نہیں کی کہ یہ پانچوں شخصیت ہیں وہ چھٹی شخصیت سے پوچھتی کہ آپ کون ہیں جو ہم سے زیادہ منوکور بھی ہیں ہم سے زیادہ روشن بھی ہیں ہم سے زیادہ عظیم بھی ہیں ہم سے زیادہ بہتر خوشبو آکے منمور صرف آبیر بھی نہیں کی اگر وہ کسی کے پاس نہیں ہے نماز بھی رہے روضہ بھی رہے حج بھی رہے زکاعت بھی رہے خونس بھی رہے یہ پانچ سبوں سے تو روگ لیں گے چھٹی سب سے عذاب قبر داخل ہو جائے گا کہ یہ چھٹی شخصیت پانچوں افراد پانچوں شخصیتیں مل کے پوچھتی آپ کون ہیں کہ آپ کی جانے سے عذاب قبر داخل نہیں ہو رہا ہے آپ ہم سے زیادہ منوکور بھی ہیں آپ ہم سے زیادہ روشن بھی ہیں آپ ہم سے زیادہ عظیم بھی ہیں آپ کی طرف سے ہم سے میں بلایت علی ابن ابی تعلیم میں محبت علی ابن ابی تعلیم جس نے اپنی دنیا میں عشق کیا تھا وہ میں عشق ہوں کہا اگر یہی بجاہ ہے کہ وہ عدیس آپ نے سنی ہوگی آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں جانے میں تکویر ہوگی اللہ کیا خرور ہوتی ہے اپنے بندوں کو اس جہانم میں گھنے کے لئے تخلیق کرنے کے لئے تو خطی مرتبط نے کہا اللہ جہانم پیدا کرنے ہی پیچھا تھا اگر پوری کاننات بلایت علی میں ازجا ہو جاتی تو خدا جہانم کو خلق نہیں کرتا ہے اللہ تخلیق نہیں کرتا ہے کہ یہ کہ سروات پڑے محمد و آلِ محمد تو یہ شخصیت جو علی کی بیوانی تھی جو مولا کی محیم تھی جو عاشقِ اہلِ بیت علیہ السلام تھی جو ہمارے دنیا میں نہیں تھی جہانم یہ عشقِ حسین یہ عشقِ علیم یہ عشقِ آلِ محمد قبر کو منور کرتا ہے قبر کو روشن کرتا ہے لیکن عزیزوں جب کوئی ایسا مرتا ہے جس کے عمال اس کے پہلے میں نے کسی مجلس میں عرض بھی کیا تھا کہ ہم کم سے کم اپنے عمال ایسے ضرور کریں یہ شخصیتیں ہمارے قریب آسکے ہیں ایسا نہ ہو ایک واقعہ آج بھی میں نے دو پہل مجلس میں بیان کیا تھا بابوں موجود تھے بار بار بھی کہا رہا ہے کہ واقعہ بیان کروں علماء اکرام سے بھی میں نے تصرح کیا تھے کیونکہ ایسی حدیثیں اور روایتیں ہمیں کم پڑھنے گئے اور اگر میں چار پانچ دن پہنے گئے میں سے کتاب کھولے پڑھ رہا تھا اس میں ایک واقعہ پڑھا ایک روایت پڑھی یقین مانئے کہ پھر کچھ دیر بیٹھ کے رویا ہوں پھر رونے کے بعد پھر مسکر آیا یعنی اس واقعے میں پڑھنے کے بعد خود آٹومیٹک ایسا لگا کہ نہیں رونا چاہیے آنکھوں سے آج بھی مدلنے گئے کہ جب رو چکے تو ایک تسکین قلب ہوا اور مسکرانے لگ روایت یہ ہے ایک شخص امام کے خطنت میں موجود ہے کچھ سوالات کر رہا تھا امام جائے رہے ہیں مولا یہ لوگ جنت میں جائیں کہاں جنت میں جائیں مولا وہ جنت میں جائیں وہاں جنت میں جائیں جیسے مولا سوچ پر رکھیں تو تو ایک کائنات کی جنت میں جائیں بات کرتے 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 امام کا وہ چاہنے والا ہے امام کا صحابی کہتا ہے یہ بتائیے مولا جنہوں نے کہا عشق اہل بیت پر ضروری ہے مولا یہ بتائیے ایک شخص ہے جو بڑا گنہگار ہے اس سے سوہ استفادہ نہیں دیئے گا کہے رونے کا مقام ہے بھی بھوز پرانے کا مقام ہے مولا یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو گناہوں میں ڈھوبا ہوا ہے پہاڑ جیسے گناہ ہے اس کی بے انتہا اس کے گناہ ہے لیکن مولا ہے آپ کا مبین ہے آپ کا چاہیے والا ہے ہے آپ کا عاشق آپ کے عشق کے سلسلے میں وہ سمجھونا نہیں کرتا دنیا لکتی ہے تو لڑ جائے گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے ہے گنے گا لیکن ہے آپ کا مبین اے مولا یہ بتائیے کیا وہ بھی جنہت جائے گا مولا یہ بتائیے کیا وہ بھی جنہت جائے گا پہلے اس نے پوری بتایا نہیں مہمت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن یہ حدیثت ہے کہ وہ آپ کے چاہیے والا ہے جنہا آج کے خلاق کوئی بات کو برداد نہیں کرسکتا ہے آپ کا مہمت ہے مولا ان گناہوں کے ڈوبنے کے باوجود کیا وہ جنت جائے گا جیسے ہی امام سے اس نے یہ سوال کیا ابھی تک امام کے امام پھر سوال کیا مولا کیا وہ جنت جائے گا جائے گا امام جواب نہیں دیتے کچھ دیر تک امام خاموش رہے گا جب اس کا مسلسل سواہ رہا کیا مولا وہ جنت جائے گا امام اس سے اس سے دھیرے ہوئے گرکن جگائے ہوئے آغاز رہتے ہیں ہاں وہ بھی جنت جائے گا جائے گا اب آپ سکھیں کہ مولانا اس میں رونے کی کیا پڑت کیا اس میں تو خوشی خوشی کا معاملہ ہے کہ بیہا سارے گناہوں کے بعد آپ جنت چلے جائیں گے لے جائیں گے لے جائیں گے لیکن نہیں رسل سوال امام نے جو یہ اپنا سر پھیرا ہے نا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام کی انگلیوں کے پھرنے سے گردشے لیلو نہار ہیں اگر امام گردن پھرتے ہیں تو کوئی معمولی بات نہیں ہوئے معمولی بات نہیں اب وہاں فضاحت کی علمانے کہ اس گردن پھرتے ہیں سمجھل یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے قبر سے لے کر سرات تک اتنی لمبی فضاحت اتنی لمبی اور وسیع اور طریق قصافت ہوگی ولایت علی تک اس تک پہنچنے پہنچنے تک اتنے عذاب اس پر نازل ہو جائے گی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا لیکن چونکہ وہ میرا عاشق تھا اس لئے وہ جندت جائے گا یہ ویسے ہی ہے جیسے مثال آپ کو میں دوں ایک آدمی اپنے گناہوں کے بعد جندت کیسے چاہ جائے شرط ہے اس کے علی ہو لیکن کم سے کم اس لائے خور بھی وہ مسافت کم ہو جائے بنایت کے علی قریب آ جائے امنا بہت خطرناک مسئلہ ہے بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب انسان بہت ساتھا خناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تو دو فرشتے جو سوالوں جواب کے لئے آتے ہیں ان کی کیفیت ان کا جو نقشہ کھائچا ہے کاریس انداز میں ہوتے ہیں کہ ان کے دانت اتنے تیز ہوتے ہیں اتنے مکیلے ہوتے ہیں کہ اگر اسے چوہو دیا جائے صرف حلقہ سرک دیا جائے اتنا تیز ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے پاتے جائے اور کہا ہے کہ ان کی آنکھیں مثلے آگ ہوتی انگار ان کے ہاتھوں میں ایک گرز ہوتا ہے جو آگ کبانا ہوتا ہے اور ان کی طاقت کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ اس گرز سے پھوئی کائن پہاڑ پر حملہ کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا کہ اس گرز سے مید کی جسم پر آنے والے فرشتے حملہ کر دیں اب آپ بتائیں کہ اگر ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ورایتِ علی ہمارے قبر میں داخل نہ ہو سکی اس طرح پہنچتے پہنچتے ہماری قیفیت کیا ہوئی ہے ہمارا حال کیا ہوگا ہمارا انجام کیا ہوگا اس لیے ولایتِ علی کی محبت کے ساتھ آپ کے عشق کا تخاظہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے جائیں کیسے ہم چلے جائیں گے جنرلللللللللللللللللللللللللللللللللہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی اصل و رسو ہمتنے والے یہ مثال کے طور پر آج کی مادتی مثال اگر کوئی پردھان منطری در بڑا چہیتا ہوگی وہ کسی گناہ میں پکڑا لائے پولس نے اسے پکڑا لیا کانے تک لیتے چلی گئی اور وہ حوالہ دیتا رہے میں بڑا چہیتا ہوں لیکن اگر پردھان منطری صاحب خود چلے آنے کہ بھئی ہے تو کنے گا لیکن یہ یاد رہے کہ یہ میرا ہے ہے بہت کنے گا لیکن یہ یاد رہے کہ یہ میرا ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے واقعات وہاں بھی پرش آئیں گے جب فرشتے کھیچ رہ رہوں گے جہانم لے جا رہے ہوں گے اس کے چانت قلعہ قلعہ سامنے آ جائے گی مولا یہ کنہگار ہے اس نے بہت کناہ کیا ہے آواز آئے گی ہے تو کنہگار ہے لیکن ہے یہ میرا کیا اس کے باوجود تم اس سے جہانم لے جاؤ گی آواز آئے گی نہیں آواز آئے گی نہیں ہم اس کے باوجود اس سے جہانم نہیں لے جا سکتے ہیں لیکن بس یہ کہ روایتیں کہتے ہیں کتنی تاقیب ہو جائے گی نہیں اس ولایت کو پہنچتے پہنچتے اس کی بجاہ یہ نہیں کہ ولایت تاقیب کرنا چاہتی ہے ہمارے آمال ہیں جو ولایت کو قریب دینا لے جائے گی ہیں اس لئے اسے ہم صدھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم اپنے امام کے قریب کریں اس لئے کہ یہ منزل بڑی سخت ہے جب مرنے والا اپنے ان تمام آمال کی بنا پر مرتا ہے سنیا سے جاتا ہے جس میں نے آئے کا آپ کے سامنے آئے کی تلاوت کی ہے اس میں ایک جملہ آؤ کہ کیسے تم انکار کروکا اپنے فردے آئے کیا جبکہ تم پہنے مرے ہوئے تھے پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا پھر ہم تمہیں مارے گئے پھر ہم تمہیں حیات دیں گے بس اسی حیات کے مرتبو کرنی ہو کیونکہ یہ تین پہلوں پر اس کے پہلے میں مرتبو ہو چکے ہیں ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے اور تمہیں اپنے رب کے جامعے پلٹایا جائے گا یعنی اس موت کے بعد ہماری سمرنے کے بعد حیات کا سنسلہ مقتتا نہیں ہوتا نہیں ہم اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لوگ ہیں ہمارا جس جو وہاں پر دیا جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے کیا اس روح کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے نہیں اب یہاں پھر معصوم کی روایت ہے آپ نے سناوے کی شبیل جمر روحیں حاصل ہوتی ہیں لیکن ہم نے معصوم کی روایت پڑھئے کہ ہر دن نماز زہر کے بعد روح اپنے اپنے گھروں کو آتی ہے اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے جب وہ عمل خیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں دعا دیتی ہیں اور جب وہ کوئی برا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انہیں بد دعا نہیں دیتی ہیں بلکہ اپنے عمل کو وہ کوسطی ہے کہ ایک آش میں نے یہ روحوں کا سنسلہ اس کائنات سے ملخطہ نہیں ہوتا روحوں کا سنسلہ اس کائنات سے متصل رہتا ہے آیت اللہ کا شکریہ ہو سکتا ہے آپ ان کو جانتے بھی ہوں وہ نقل فرماتے ہیں یہ روح کا سنسلہ ایسا نہیں کہ اگر آپ اور ہم روحانیات کو بڑھا لیں تو ہم ان روحوں کو جو ہمارے مرنے والے ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں ملتبو بھی کر سکتے ہیں ہم ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں ملتبو بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کا واقعہ اعتبالہ کشمیری نہیں بیان کر رہے ہیں وہ ایک غیر مسلم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ سادو تھا یہ ممکن ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اس جس کو امام کے زمانے کا وہ واقعہ آپ کو ہو سکتا ہے یاد ہو ایک دہریہ تھا اس کے سامنے جو کوئی بھی آتا تھا وہ بتا لیتا تھا کیا چھپائے ہو کیا کھا کے آئے ہو جبکہ وہ دیکھنے کی یاد تھا جس کی وجہ سے وہ بہت سارے مسلمانوں کو اس میں اپنے پکشمیں کر لیا تھا یہ کوئی دیل کوئی اسلام نہیں ہے کیونکہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہو اب آپ ہی بتایا کہ جب ایسے سے کرشمیں آپ دکھانے لگیں ایسے سے حمال آپ دکھانے لگیں وہ یہ کیا کھا کے آئے ہو میں یہاں بتا دے رہا ہوں آپ کو گھر کیا چھپا گیا تو یہ غیب تھا اس کی وجہ کیا ہے بہت بہت ہی مختصر کر کے میں اپنے میں مقصد پہ آوں گا جو مجھے کہنا ہے اس کا بیس ساری چیزیں یہ پاور آئی کہاں اس کے پاس سے جبکہ ظاہر مسلمان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی قرآن نہیں پڑھتا نماز شب نہیں پڑھتا بگر ساری چیزیں نہیں جبکہ وہ امام کے پاس لوگوں نے آجے شکایت کی مولا غضب ہو گیا ہے یہ تو مسلمان کی مارکر میں گھوم گھوم کیسے پیشویں لکھاتا ہے اور روز دو جارے مسلمان کو پڑھ ساتھ پڑھ گیا چلا آیا جاتا ہے کچھ اس کا علاج کیلئے پھر امام نے کہا چچی تو اس کو میرے پاس لے کے آؤ آیا جبکہ نے امیرزوم کے ساتھ آیا کہ میرا کون مدد مقابل ہے امام کے پاس آیا امام نے کہا انہیں سنایا کہ تو ہر چیز بتا دیتا ہے ایک سلوات بڑھے محمد والے اللہ 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 چونکہ مرہوم کربلائی نیچھے اس لئے جبلا ذہن میں آگیا تو نامل کرتا چلوں کہ امام نے بلائے کہ یہ اوپنے سامنے لکھے آؤ آیا امام کے باردار اسی زوم کے ساتھ کہ اس طرح امام کو سمجھا آج ان کو بھی اپنی جانبے چلتے ہیں امام نے کہا میں نے سنایا کہ تو ہر چیز بتا دیتا ہے بغیر دیکھے کہاں کہاں میں بھی کچھ آپ سے کچھ نہ دیتا ہوں کہ بتا ہوں امام نے اپنی جب میں ہاتھ لگا کوئی چیز نکالی اور مچھی میں بھی گیا کہ بتا ہوں میری مچھی پہ کیا ہے بتا ہوں میری مچھی پہ کیا ہے اس نے امام کی مچھی کو دیکھا چہرہ دیکھا اور پسینے پسینے ہوں میں لگا جو پورا مجمع ساتھ میں آگیا ہے جیسے سوال ہوتا تھا فورم بار دیتا تھا کہ اس کی قیلت کیا ہے امام نے پوچھا بتاتا کیوں نہیں میری ہاتھ میں کیا ہے امام سے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے لیکن میں پریشان یہ ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں آیا کہاں سے کہ میں بتا تو سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے لیکن میں پریشان ہوں ہمارے اور آپ کے جو طریقہ ہے کہ ہم دخون پناتے ہیں اس میں بلسکی چیز رکھتے ہیں پریشان ہی ہو آپ کے ہاتھ میں آیا کہاں سے کہاں سے کہاں کیا ہے بتا کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے میں کوئی اشارت میں ہوں کہ جنت کی مٹی آپ کے ہاتھ میں آئی کہا ہم نے امام نے کہا میں اسے جنت سے نہیں لیا اسی دنیا سے لے کے آیا ہوں کہ اسی دنیا سے لے کے آیا ہوں مرحوم کربلائی تھے امام حسین کے شہدائی تھے کربلائی تھے مولا یہ کیا ہے سوال لوگوں نے چاہے امام نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اگر کچھ اور نہیں ہمارا اور آپ کے گھروں میں جو خان کے شہبان رہتی ہے بتا یہ چلا ہے کہ اللہ میں کہوں جو کی بیڈی صاحب اس اس میں لگا ہوں بیڈی بھارتی صاحب لیکن مجھے نہیں معلوم کین کا یہ لیکن بیڈی کیوں ہے لیکن میں نے اس بیڈی سے اتنا لیا بہشتی دنیا میں ہیں آفتاروں سے یہ کربلائی کی مٹی ہے اب اس کے بعد جب اس نے یہ دیکھا یہ جنت کا معاملہ ہے سامنے بھی کھلا گئی امام سے کچھ بحث و مباعثہ ہوا اس کے بعد وہ اسلام لے کے چلا ہے جو مقصد پہ لانا چاہتا تھا وہ اسلام لے کے چلا آیا میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی بیٹھتے وقت اور کیونکہ بیسنگ آلی کتنی دیر ہوا ہے تو آپ لوگوں کے انداز میں پتہ لگا گیا مجھے اترنا ہے امام سے وہ بحث و مباعثہ کے بعد اسلام قبل کر لیتا ہے پھر اس کے بعد پھر امام نے پوچھا اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے اب وہ پریشان کہ کیا ہوا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے جبکہ جب میں اسلام میں قبول کیا تھا تو مجھے ہر چیز دیکھتی چیز جب میں اسلام لے آیا ہوں تو مجھے بات سمجھ کر نہیں آ رہی پاور پڑھ جانا چاہیے تھا امام نے کہا جانتے ہیں پھرے ساتھی کیوں ہوں رہا تھا اس لئے Riot جو عمل انجام دے рہا تھا اپنے خواہشات نفس کے خلاف کام انجام دیتا تھا اپنے نفس کی پیوی نہیں کرتا تھا اس کی جزا تمہیں اس دنیا میں مل رہی تھی اس کی جزا اس دنیا میں مل رہی تھی چونکہ یہ مسلمانوں کے علاوہ تمہیں سوال و جواب کا کوئی ذکلہ نہیں ہوئے کہ اس کی جزا تمہیں اس دنیا میں مل رہی تھی جو نہیں کوئی اسلام میںoupatی ہو چکا ہے اس لئے اس کی جزا جو آخرت پر رکھتا ہے اس لئے بندہ مومن کبھی پریشان نہ ہوا کرے کہہ میرے پردگار اتنی دعائیں کرتا ہوں تیرا مومن بندہ ہوں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں اتنے روزیں رکھتا ہوں اتنے حج و زکاة کرتا ہوں اس کے باوضیت میں پریشان ہوں وہ بازی ہے نماز بھی نہیں پڑھتا روزہ بھی نہیں رکھتا حج بھی نہیں کرتا زکاة بھی نہیں کرتا غاسب بھی ہے مذہبوں کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے اس کے باوجود اتنے خوش و خرم کیوں نظر آتا ہے کہ اس لئے کہ اس کی کچھ نیکیاں ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے اس کو اسی دنیا میں اس کی جدہ دے جی جا رہی ہے آخرت میں اس لئے کچھ نہیں ہے اتنے مومن اس لئے پریشان ہے کہ اس کے آخرت میں کامل لگا رہا ہے اے جنیم 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 کیا کہنا ہے یہ سنسلہ غیروں کے ہاں پایا میں اس سے واقع کو واضح کرنا چاہتا ہے اس لئے اس واقع کا میں نے سہا رہا دیا اب آیاء اللہ تاشریفی فرماتے ہیں ہندوستان کا ایک سادھو سن اس سے میری ملخات ہوگی پتائے چلا ہے کہ وہ روحوں کو حاضر کرتا ہے روحوں کو دیکھ لیتا ہے اچھا یہ بھی نہیں کہ اس کے لئے کوئی دعائیں اپنی حساب سے جو بھی ہو پڑھتا اور پڑھتا ہو اس کے بعد حاضر کرتا ہو نہیں آپ بتائیے کیا اپنا نام بتا دیئے اپنی والدہ کا نام بتا دیئے آپ کے ذہن میں جو میریت مرنے والا ہے یا جو زندہ ہے جو آپ کے ذہن میں اس کو بھی بھئی علی عباس ابن فلان یا بیتے فلان جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے ایسا تو ہی نہیں کہ ہم پورے کائنات میں ایک ہی علی عباس ہیں اور ایک ہی نام اس کے والدہ ساتھ میرے نام غلام عباس ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کائنات میں بس ایک ہی علی عباس اس کے غلام عباس ہو بہت ایسے خورد آپ نے کہا بھئی علی عباس اس نے غلام عباس کے بارے بتائیے اچھا وہ یہ بھی جو اللہ آگیا تمہیں کہتا ہے جب وہ ماں سے خطاب کرتا تھا نہیں ماں کا نام بتائیے باپ کرنے کا اس نے یہاں پہ ایک اچھی چیز تھی تو جب اس کو اس کا نام اس کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے تو اس کی ماں کا نام بتائیے تو وہ اس کے بارے میں پوری نیٹیل دے دیتا تھا وہ کہاں ہیں کیسے ہیں کس صورت میں ہیں اس سے بتا دیتا تھا تو آیت اللہ کاشمیلی کہتے ہیں کہ میں نے آیت اللہ وروجودی کے بارے میں پوچھا یہ بتاؤ آیت اللہ پوری نیٹیلی کہاں ہیں تو اس نے کہا کم اپنے ساتھ سے کم یا یہ کم کہا کم ہے وہ کہا وہ زندہ ہے کیونکہ اس نے کہا وہ مر چکے ہیں اس کے بعد کسی فتے میں مر چکے ہیں اس سے یہ بار وہ مر چکے ہیں لیکن بھیرکتے تو آیت اللہ انہیں کہا ایک سوال آ رہے تو متاکو گے کہاں متاکو کہ بتاؤ مہدی ابن فاطمہ کے بارے میں وہ کہاں ہیں ایک آیت آپ نے بہت سنی ہوگی جہاں اپنا سر پھیروگے وہاں آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں بتاؤ اسلام کے شخص کہاں موجود ہیں جس نے اپنی نگاہ ہے کائنات میں پھیلی اور کہا کہ جو آپ کا محصود ہے وہ نام غلط ہے آپ کا جو محصود ہے وہ نام غلط ہے آپ صحیح نام بتائیں تو میں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں تعالیٰ کہتے ہیں میں نے غلط کیا کیونکہ ماں کا نام فاطمہ نہیں جائے گا جنابی لڑکی صرفات نے آپ نے وہاں نسلم لے جا کے جنابی پاپ نے پوچھا تھا اور آپ کا نام مہدی نہیں جنابی سختی مرتبت کے نام کہیں نام آپ کا جنابی آیت اللہ کا اشمیری کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ محمد ابن اگر جسے خاتون کہاں ہیں کہاں ہیں ایک مطبع وہ چار عسلم دیکھتا ہیں حیران و پریشان ہو گئے چہرے کر رہا تو فق بلک بلک بری قیسیت دوسری آیت اللہ کہتے ہیں بتاتے کیوں نہیں ابھی تک میں لتنے سوالات تم سے کیا انہیں فورا بتا کیا یہ خلا جگہ موجود ہے یہ زندہ ہے یہ مردہ ہیں کیا تمہیں نہیں دیکھ مردہ 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 جہاں جہاں اپنی نگاہوں سے قائلات میں دیکھ سکتا تھا وہ شخصیت کے چہرے وہ 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 ازمران کیا سمجھ میں آئی اللہ اللہ لشیرہ ہر مقام پہ نظر آئے اللہ 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 لشیرہ ہر مقام پہ نظر آئے بسم جی ایمارن والا مر گیا کہا نصف میں ہو گئی تو جو قرآن کہ رہا کیف تغفرون باللہ و قل ہم نے تمہیں جب تم مردہ پھر تو حیات بخشی ہے یہ آپ رکھو یہ تمہاری ابتدا ہی موت سے ہے لیکن ہم نے تمہیں حیات دی پھر اس حیات کے بعد پھر ہم تمہیں موت دیں گے اس موت کے بعد پھر تمہیں ہم حیات دیں گے لیکن من یہ سمجھنا کہ اس موت و حیات کے کھیل میں یہ بھول جاؤ کہ کوئی تمہارا پروردگار نہیں ہے سمائے لئے تو جان تو ہماری جانب پڑھٹائے جاؤ گے ہماری طرف پلٹ کراؤ گے یعنی موت کے بعد پروردگار نے حیات رکھی حیات کے بعد موت آئی نہیں ہے ہر کسی کو باقی رہنا ہے اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد اس دنیا میں حیات کی حیات ہے لیکن اخت شرط یہ ہے کہ زندہ کیسے رہنا ہے اچھا اکسا اکسا ہوتا ہے پھر یہ جو قرآن نے کہا موت کا مزہ چکنا ہے اور پھر ہم کہیں دیتے ہیں کہ آدمی مر گیا ایک یہاں پر آپ دیکھیں تو قرآن کی آیت ہی کہتی ہے کہ قرآن شریف مان ہر شے کو فنا ہے کوئی جس باتیں نہیں رہیں موالی ہیں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں اور ایک مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حیات عبادی دیتے ہیں ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رکھیں گے کہ تمہاری اوپر ہے کہ تم اپنی حیات کو کس انداز میں لے گھراؤں تم حیات کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو کہ حیات کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتے ہو کیونکہ دونوں مقام کے لئے ملتا ہے کہ وہ افراد جن کے لئے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جہنم ہے تو خالدین فیہا عبادہا جہنم سے کوئی جنت نہیں لے جائے گا برزق اتا معاملہ ہے برزق میں جہنم کی عذاب چکھائے جائیں گے اور ساری مشکلیں پیش آئیں گی لیکن جہنم سے کوئی جنت نہیں لے گا جو جنت آ گیا وہ جہنم دی جا سکتا ہے درجات میں امان کی نام دیتی کمی لیکن بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب مرنے والا مرتا ہے اور قرآن مقید کی آیت بھی روایت کے علاوہ آیت بھی ہے کہ ہر انسان کو اس کی امام کے ساتھ بلائے جائے گا آپ نے امام جیسا چھنا ہے کیونکہ حیات ہے مرنے کے بعد حیات ہے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ ہر حال میں بلائے جائے گا اب انتخاب آپ کو کرنا ہے کہ کس انداز میں کیسا امام سلنا ہے جیسا امام ہوگا اسی کے ساتھ ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں ہمارا امام ہو جاں اب روایتیں ہی کہتی ہے کہ جب ہم اپنے منتخاب کردہ امام کے ساتھ جائیں گے ہم نے کائنات میں الگ 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 امام ضرور پایا ہے جو کوئی کسی کو کسی نے امام بنا لیا کسی نے کسی کو امام بنا لیا لیکن یہ مذہب تشریعوں کا انتیاز ہے کہ اس نے اپنے امام کو چھنا نہیں امام کو مانا ہے اور یہ واہی ہمارے پاس بارہ امام ہی ایسے ہیں کہ جو کائنات اپنے سالی اسکر میں جو جملہ کہاتا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ جائیں گے اماموں کے سلسلے میں انتیاز ہے کہ آپ جس امام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اسی امام کے ساتھ آتھیں گے اماموں کے سلسلے میں یہ روایت موجود ہے کہ جس امام سے بہت زیادہ آپ محبت کرتے ہیں آپ اسی کے ساتھ ان کی خدمت گزاری کے لئے موجود ہوں گے آپ کا عشق آپ کے درجے کا تعاین کرے گا کس انداز میں اس سے عشق کرتے جائے تو عزیزوں اہل بیت سے بے انتہا محبت کیجئے اور اس محبت کے دقاظے کو پورا کیجئے تاکہ کل اہل بیت کے ساتھ ہم کے غلامی میں حاضر ہو سکے اور اگر ہم نے اہل بیت کے عشق میں یہ تو یقین نہیں ہے کہ ہم سب اہل بیت سمکت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہم کلی سے بھی کسی قسم کا سمجھوتا کرتے بھی نہیں ہے جان لے گی ہیں تو لے لو لے گی پڑی تو لے بھی لیں گے اہل بیت محبت میں لیکن اس میں ہم سمجھوتا نہیں کرتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہیں لیکن اس عشق و محبت کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ان کی سیرتوں پر عمل کیا جائے بس چند لے اور آتے بس آئے ہیں ان کی سیرتوں پر عمل کیا جائے ہیں جب اہل بیت کی ہم سیرت اپھا کر دیکھتے ہیں تو سیرت میں یہ ملتا ہے اہل بیت میں ظلم کو کبھی پسند نہیں کیا تھا تو ہر عاشقان اہل بیت کے لئے ضروری ہے کہ وہ ظلم کو پسند نہ کریں چاہے ظالم اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو ہم اہل بیت کی رضا کے لئے ہی عمل انجام کے اہل بیت کی رضا ہی ہمارے لئے سب کچھ ہونا چاہیے اور آپ یہ جانے ہیں کہ جب ہم اہل بیت کے فرمودات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہی ہم مسائق اور مشکلات میں خدا کی عذاب میں بھی گرفتا ہوتے ہیں ایک بہت بڑی مشکل میں ہمارے درمیان اس وقت ہے میں درمیان میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد دوالہ میں بھرکے لائیے کیونکہ کیونکہ اس عمامی کے ذمہ داری بھی ہے کچھ سے دیا چاہے اور دیوید دیج میں میں نے تہیر بھی کیا کہ بھئی آپ کو ایسے شریف نہ ہو جو زیادہ بڑھتا ہے اولا میں یہ شروعات کرتا ہوں شادی بیان سے سکھ تو چار جملے ہی ہیں تو بہت اہمیت رکھتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کہ شادی بیان بھی شریف ہوتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کھانا اتنا ہی لیں جتنا کھا سکتے ہیں سوال ہے میرا سے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کھانا اتنا ہی لیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کی بھوک بہت زیادہ تھی ایسا توہی نہیں کہ آپ کے سامنے سے چھین لیا گیا تھا یہ میں جس میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے جہاں تک میں اپنے علم کے اعتبار سے نبیوں کے دور سے لے کر اماموں کے دور تک جب بھی کوئی عذاب آیا ہے تو اس میں خاص وجہ یہ بھی آئیے وہ کیا خاص وجہ تھی ابھی دو دن پہلے ہم نے شادی میں دیکھا متعدد مرتبہ دیکھا چل مقامات پر تو ہم نے مرانا مینکو صاحب میں بطے شماس صاحب نے اچھا لوگوں کی غیرتوں کو بھی پتا نہ کیا ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی درس نہیں لیتے مثال کو تو میں آپ کو چھوٹا سا طالب یہ لیتا ہے علماء کرام دیکھا کیا معنی ہے یعنی دل بھی اسے لڑس سگیا کیا کہے پھر کی لے گا شادی میں جس جرہا پر ہم کو بکھایا جاہا تھا وہاں کمس کم آٹھ دس شیرمان کے چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے پڑے ہوئے تھے نیچے زمین پہ ماشاءاللہ سے اچھ رہا سے چاوہ فورم اینگر میں باہت مقامات کے تھے جہاں لوگوں نے اٹھایا جب جملہ آتا ہے اتصادیر علماء بیان میں کرتے ہیں میرا مولا اٹھا تھا تھلتا تھا کھاتا تھا ایک عالمی دین کے پاس ایک شخص بیعہ اور کہا میں بہت پریشان ہوں ابھی تک کے رسک میں بڑی فراوانی کی کاری تھا بنگلہ تھا بیجنس کو پردین چل رہا تھا اب میں پریشان ہوں کچھ تاویس بڑی رہا دے دکھے جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے انہوں نے بہت ساری بات سنی کہ اچھا ٹھیک ہے میں تاویس بڑی رہا دے دنگر کو بھی دنگر کو دعا ہوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو اتحان کرنا پڑے رہا کیا کہا کہ اپنے گھر کو دو تین نیم لگاتار یہ بھی جلد کا مسئلہ ہے یہ موبائل کا دوہو ہے صالح کی دین نے کہا کہ اپنے گھر کے وہ برطن جب آپ کو کھا بھی چکے تو اس برطن کی فوٹو جو ہے آپ کھینچ لیجئے گا اور وہ برطن جو ہے فوٹو میں یہ پاس گیا جائے گا پھر اس کے بعد میں آپ کو دعا بھی دھول گا تاویس بڑی رہا ساری جائے تاکہ آپ کو شلاتھر ہو جائیں دو تین دنگر اس نے فوٹو کھینچ لیا اور لائے دکھایا اس نے مالی ویدین نے بھول سے دکھا کہ یہ دھلنے والا فرطن کہاں کہ اس کو دھلنے کے بعد اس کا پانی کہاں پھٹتے ہو پھٹے گا یقینا نہیں کہ یہ نالیوں میں گزر جاتا ہے کہ اس میں جو چاول لگتا ہوئے وہ کہاں جاتا ہے اس میں جو چاول تیلیوں میں لگا وہ کہاں جاتا ہے کہ یہ بھی اسی میں چلا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ آج سے یہ کھان بڑھنا اس کو پہلے صاف کرنا صاف کرنے کے بعد اسے جہانوروں کے پاس لے جا وہ کہتا ہے کہ میں نے کئی دن تک یہ عمل کیا اور پھر سے ہمارے رزق میں مصابق ہونے لگئے اسی انداز میں پھر سے ہمارا سارا مندلہ چندے لگا تو علمی دن اس سے کہتے ہیں بھی یہ جانتے ہو فقیری تمہارے لئے کیوں آئی تھی اس لیے کہ تم نے رزق خدا کا کفر کرنا شروع کر دیا تھا اس کی توہین کرنا شروع کر دی تھی بڑی بڑی قوموں کا حال ہے جہاں نے رزق کی توہین کی اس کا انجام یہ ہوا کہ اسی گندلی سے اٹھا کر اس کو لکھانا پڑا اس کے پہرے کیونکہ ہم لوگ اہلِ بیت کے چینے والے ہیں ہم لوگ رزق کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے اس کا احترام نہیں کھانے کون چینے والے جانے ہیں ہم جہاں تک تو سنتے چلے آتے ہیں کہ اہلِ بیت ادھا 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 کے روٹیاں پڑی ہوئی دھول کر اسے کھا لیا کرتے تھے اور ہم اپنے اجموں سے مجھلتے ہوئے نظر لیں اس حق تک ہم توہین کریں اہلِ بیت کے اس رزق کی جس کے سطح لیے ہمیں ملتا شیعان اہلِ بیت شیمان نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اور اگر وہ چیز آپ دیکھیں لوگ نہیں پسند کرتے شیمان نہیں پسند کرتے تو مطلب آئیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ خود رکھیں ان کے سامنے تاکہ توہین کوئی برا مانتا ہے تو مان جائے لیے توہینِ رزق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم برا مانتے ہو تو مان جاؤ اہلِ بیت برا نا مانتے پائیں اہلِ بیت برا نا مانتے پائیں اس چیزوں سے ہمیں اپنے وجود کو بچانا چاہیے دوسری چیز چونکہ مومنین حلو ایک اچھے خاصی طالعہ دیں وقت تھوڑا سکن در معذرت چاہتا ایک دوسری چیز ہمارے ہاں میں بہت ہی زیادہ رائچ ہے اس کو بھی کم کرنے کے ضرورت ہے اچھے چیز ہے لیکن تم کرنے کے ضرورت ہے مرنے کے سنسلے میں مرنے والا مر گیا جس کے گھر میں ملیت ہوئی ہے وہ جانتا ہے اس کے حالات کیا ہیں دوا علاج پھر مرنا مرنے کے بعد فاتحہ دسوہ بیسوہ چالیسوہ پہلی بھی پھرسی سارا سلسلہ مرنے والے کی ہاں اچھے ہوتا ہے لیکن اس مرنے سے لیکن چالیس دن تک ہمیں اعتراض ہیں آپ لوگ مانے یا نہ مانے یہ آپ کی بدل ہمیں اعتراض ہیں جو یہ مرنے سے لیکن چالیس دن تک ایک عمل انجام ہوتا ہے ہمارے اللہ جانے کہاں سے آیا ڈاکٹر صاحب موجود ہے پوچھے گا ان سے کہ باہر چکے آتے جاتے ہیں کیا یہ رسم اور جگہوں پہ بھی ہے ایک حسین انداز میں مارے نہ سیوے سجائے جاتی ہیں میں آپ کی بات ہی کر رہا بہتاب نہیں آپ صاحب سربت ہیں دو چار مہنے خلے مڑ جائیں گے وہ سینی آ جائے گی میں اپنی بات کرتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میرے گھر میں کمی رازیز مر گیا آپ نے جو یہ سمال میں رسم بنائی رکھی ہے لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے نہیں کیا اس سینی میں آپ بتائیے کتنا خرش ہوتا ہے ایک ہزار روپیہ خرش ہوتا ہے چالیس ہزار روپیہ چالیس دن میں آپ چالیس سینیوں کے صورت میں کہاں بھی آپ نے سینی کیونکہ یہ ڈاکٹر فقر حسن صاحب سے ہمارا کوئی نہ کوئی کام پڑتا رہتا ہے تو پہلی سینی انہیں بھیجنی چاہیے پہلی سینی انہیں بھیجنی چاہیے کیوں اس لئے پہ یہ تاغفات ہیں آپسی کام دوسری سینی کام پہنچنی چاہیے کوئی اور آپ نے سروتوں میں دھوڑا جبکہ ہونا اگر آپ کے ہاں یہ سینی موجود تھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ امتیاز ہی کرنا چاہیے تاکہ اس کے ہاں جہاں کھانے پینے کے اسبان کم ہیں مرک اسلام روز نہیں کھا سکتا ہے بکریاں روز نہیں کھا سکتا اس کے ہاں دیکھیں اولا تو یہ سلسلائی سکت ہونا چاہیے لیکن اگر کرتے ہیں تو گنابہ تک کریں کیا دیتے ہیں جو چیز ہے بڑا حسین یہ بھی آپ دیکھیں کیا ہے میرے ہم بھی آئے ہیں تو سارے لوگوں نے بھی اجاب کیا ہوئی ہے سور فاتحہ پڑھنا ہے آپ ایک ہزار روپے کی ایک مجلس کی کرائیے اور کم سے کم پچاس لوگ بیٹھ کر سور فاتحہ پڑھ دیں گے تو اس ایک ہزار نے پچاس سور فاتحہ مل رہا ہے اور ایک سینی میں جو ایک ہزار روپے کی آپ نے تیار کی ایک سور فاتحہ مل رہا ہے یہ بہتر ہے کیوں وہ بہتر ہے بس اسی کے بعد مسائل ہے بہتر ہے تو بہتر ساری نیز ہیں کبھی موقع دیا تو بیان کروں گا اچھا آپ نے یہ سینی تیار کرنے گھر بھیجی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے کہ یہ اس سے میرے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے وہ مجھے بتا دیجئے گا ایک ہزاری اقلاف روپے کی سینی تیار کیجئے اگر اس سے میرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے جو صحیح تیار کرنا چاہتا ہے اگر وہ پہنچ رہا ہے ایک لاکھ روپے کسی نہیں آتا جارے گا گھر بار بیج کے تیار کیجئے تو جو میرے کا حق ہے ہمتے لیکن اگر اس سے بہتر فائدہ آ رہا ہے تو آپ کو میں بتاؤں تو ضروری کسی تلکت ہی اگر آپ میرے کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ سامن بھائی کے لیے کر رہے ہیں یہ کیا کہیں گے مولانا صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں تو میں اس کا کوئی علاج نہیں لکھوں یہ مت دیکھئے کہ لوگ کیا گئے رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں یہ مت دیکھئے کیونکہ اگر آپ اچھا کریں گے تب بھی ہمارا کام یہ ہے تو اس نے سے بھی کچھ انکموں بیش کر کے خامیاں نکال دیں گے بورے میں تو ہم نکالتے ہی نکالتے ہیں تو آپ سماج کے بارے میں نہ سوچیں اگر آپ صحیح ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں یہ سماج کیا کہہ رہا ہے آپ صحیح کر کے سماج کو اپنے روح پر چلنے کی کوشش کرائیے اس صحیح سماج میں رائے جھو بے پائے اس ایک صور پاتحہ کے ذریعے چالیس ہمار روپے خج کر کے آپ نے چالیس صور پاتحہ دیا مرہوم سے سوال ہو رہا تھا یہ بتاؤ کہ انہیں چاند مہینے کی نماز قطع کی ہے اس کا کچھ انتظام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ اوہ میرے چاہنے والے میرے بیٹے میرے فردن میرے عزیر نہیں رہے کریں آپ سینیاں بھیج رہیں بار بار چالیس صور پاتحہ مجھے چالیس دن میں ملیں گے تو اس کو کنارے کرو وہ ایک نماز کا حساب کوئی نہ اس کو کنارے کرو پہلے کہ سور پاتحہ واجب نہیں ہے نماز واجب ہے روزہ واجب ہے کہ تمام مول اگر اس کے باس میں آپ دیکھیں چالیس دن میں کبھی نہیں ملا کرتا میں نے کہا حق ہے میرے مرنے والے کا ہم پر اس کے لئے اس سال سواب کیا جائے لیکن کوئی حسین انداز ایسا نکالی ہے کہ جو قرضیں چھوڑ لیا اس کی ادائی کیوں جائے بیماری میں مرنے والا بیماری میں مرا ہے مرا ہے ایک مہینہ دس دن پانچ دن ساتھ بھی جو بھی بیمار رہا ہو اس کے نماز قضاء ہے اس کے روزہ قضاء ہیں یہ چالیس آزار روپیہ آپ نے کٹھا کی خرش کیجئے اسی اسی مکشہ مرنے والا اور آپ دیکھیں لیکن مصرائی چھوڑ ہے لیکن اس کو عبرت بھی بنائیں گی بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے سبھا میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں سمان سے نہیں کرنا ہے سمان اگر ان غلط کر رہا ہے اس غلط پر آپ سامنے کھڑے ہوئیے بھئی سمان آپ سے ہے آپ ہی بناتے ہیں آپ ہی بتاعتے ہیں یہ سینی والی رواج ہماری کیسے بزرگ نے دیا ہوگا اپنے حسین اندار کی اس وقت اچھا رہا ہوگا ہو سکتا ہے اس وقت مرنے والوں کی نماز قضاء نہیں مہتی ہو اب رہ رہیے ہیں قضاء اب قضاء رہ رہیے ہیں تو ضروری ہے کہ اس میں کچھ حبیل ہی رائے جائے کچھ تغیورات اس میں کیے جائیں تو آپ اس سینے جہاں پر ایک حسین چیز آپ کو میں دے رہا ہوں آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں سینے پر ایک چالیس زار اسی زار اپر خرچ کرنا چاہتے ہیں کسی ایک پڑھے لکھے جو نماز اور روزے کے مسائط کو جانتا طلبہ یہاں بھی موجود ہیں غیر احمدار اس میں جائیے علماء کرام سواب تعلق کی تھے آپ اس سے کہیں یہ مثال کی طور پر کہ آپ دانہ ہزار پندر ہزار روپے لے لیتیں میرے والد مخترم کہ ایک سال کی نماز پڑھ دیجئے ایک مہینے کی روزہ قضا ہے وہ رکھ دیجئے آپ آپ بتائیے اچھا چالیس زار روپے جو حرچہ ہونا مگر آپ امی طور پر جو ایزاری کی صورت میں یہ جماعت والا جو ہوتا ہے دسما بھی یہ سب بہت اچھی کی زیادہ کوئی بات نہیں کرتے رہیے اس کے علق سے میں یہ بتا رہا ہوں اس چالیس زار کا بنو بسکتا ہوں اس کو آپ کسی طالبیں جو مسائل جانتا ہو کیونکہ جماعت میں تو چل جاتا ہے ہر کوئی پڑھ لیتا ہے لوگ کی ذمہ داری امام صاحب کی ہے یہ جانے ہیں لیکن اس میں الگ الگ میں شرط یہی ہے کہ مجھ صحیح ہونا چاہیے نماز اجارہ پڑھنے والا مسائل شریعہ سے وقت کیے پڑھتا ہو پڑھنے والا اچھا آپ اس کو اپنے سستیمنا لیجئے جو ہمارے پاس سو روپے آ گیا دھرمے کی اجارہ پڑھ لیجئے آپ اور اگر آپ نے غلط پڑھا ہے نا یہ آپ کے گلے تکٹکا رہے گا وہاں سوال وہاں سوال یہ سو روپے کے چکر میں امام نہیں پر اگر آپ کے اندر وہ قوت وہ جسارت ہے کہ آپ اس جس کو اگر سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے آپ ورنہ منت لیجئے سو روپے تو آپ اس چالیس ہزار کو یفجہ کیجئے اگر اس چالیس ہزار کو اس وقت تقریبا دسوارہ ہزار اوپے جو ہے لوگ دیتے ہیں علمائی قرآن کو کہ آپ ایک سال کی نماز پڑھ لیے وہاں بارہ ماہ لیتا ہوں تو اگر آپ بارہ کو چالیس میں تقریبا بارہ کیا چھتیس تین سال کی نماز جو آپ چالیس سور پاتحے میں نکل گئے تین سال کی نماز آسانی سے مردے کے قضاء عدا ہو جائے اور اگر آپ کن سال کی نہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ روزہ نماز تو کم سے کم دو سال کی نماز اور دو مجھنے کی یہ روزے جو قضاء ہے اب آپ پتائے جو فرشتے دوڑا دوڑا کے نماز کے سلسلے میں ڈنڈے مارڈ رہے جیسے ہی یہ قضاء پہنچی کیا لائے ہو میں اپنا ایک لائکدار گیٹا چھوڑ گیا تھا جس نے میرے لیے میری قضاء نمازوں کا احتمام کیا جس نے میرے لیے میری روزے کا احتمام کیا آپ اس چکر میں نہ پڑھئے کہ سمانج میں جو مر گیا ہے اس سے کہیں کہ پوچھنے کہ مرنے والے کے ساتھ فرشتے کس طرح سے پیشا رہے ہیں جس طرح تسلول کر رہے ہیں ایک سورے فاتحہ آپ نے پڑھوا دی ماشاءاللہ سسو دوسروں پڑھ رہے ہیں لیکن اولاً واجبات ادا کیجئے پھر مصطحبات پر ذرہنچے ایک باپ کی امی حصہ جس نے اپنے کیسے اپنے لائکدار بچے چھوڑے جنہوں نے بابا کے سالے سواب کے لئے فاتحہ بھی کیا دسوہ بیسوہ بھی کیا چالیسوہ بھی کیا اور اس میں سب سے بہترین طریقہ جو بتائیں جاتا ہے ہمارے درمیان کہ ہم مجلس حسین کے ذریعے سالے سواب پڑھ رہے ہیں اس لئے یطینہ اگر یہ مجلس قبول ہو گئی تو پھر مرنے والے کی نجات کیلئے کاشی نہیں اس مجلس میں ہم امام حسین کے مسائل بیان کرتے ہیں کیونکہ ایک باپ کی مجلس ہے اس لئے جو اللہ بہن کے بیٹے بھی موجود ہیں میں کہوں گا میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہیں دیکھ سانس صاحب میں یہ پوچھتا ہوں کیا آپ کا بابا حسین سے حصل تھا کیا آپ سید سجاد سے حصل جواب ہوگا نہیں ہم ان کے نوکر ہیں ہم ان کے خادم ہیں ہم ان کے غلام ہیں ہمارا بابا حسین کا نوکر تھا ہم سید سجاد کے نوکر ہیں ہم ان سے افضل نہیں ہو سکتے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ ان کے نوکر ہیں آپ نے اپنے بابا کے لئے کربلا کے جات تھا کفن بھی لے کربلا 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 تفندیا آپ نے آپ نے اپنے خاتھوں سے اپنے بابا کو لے جا کر قبر میں دفن بھی کیا موجود تھا قبر کے بعد جب سنی قبر میں اتر اپنے بابا کو دفن کر موجود ایک نوکر کے لئے کسی نے سنی کو نہیں رکھا کہ کیوں دفن کر رہے ہو کوئی کوڑے لے کر نہیں توڑا کوئی تازیانہ مارنے کے لئے آگے نہیں پڑھا لیکن ہائے سید سجاب ہائے سید سجاب جیس آئے بابا جس کے بابا جنازہ جس کے بابا کو جنازہ آپ نے اس کے بجے میں اس کے جنازہ آپ نے جیسے سنا ہوگا کہ مرہوم اس دنیا سے دارے پونے سے دارے مقا کی جان چلے گئے ہم میں سے بہت سارے عزیز ایسے ہوں گے جو گئے ہوں گے مرہوم کے بیٹوں کو اپنے سین سے لگایا دستے شکر کھ دیرا بچوں کھ گھراؤ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارا بابا ہی تمہارے نہیں لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ پرسے کا انداز ہے یہ پرسہ دینے کا طریقہ بھی ہے کہ ہم دستے شکر پھیلتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن آئے حسین کی شہدت کے بعد حسین کی شہدت کے بعد طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سید سجاد کو پرسا دیا جائے لیکن تاریخ بتاتی ہے سید سجاد کو اس اکلاس میں پرسا دیا گیا آرے نیچے سے بس سر خیٹ جا گیا غرب جر لے لگے گوڑوں کی موچھا دستور ہمارے آگئے جو مرنے والا مرتا تو بچوں کو بچوں کو مرت حضرات سینے سلکاتے دست شکت تھیرتے پرسا دیتے تسلی اور خسنیت دیتے لیکن آپ انتازہ لگائیں اسی طرح سے جب عورتیں ہمارے گھر کی ماں بہنیں جا کی مرنے والے کی بیگیوں کو سہانہ دیتی ہے دست شکت تھیرتی گھورا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے بابا نہیں رہا لیکن ہم تمہارے ضم برابر کے شریعت ہیں جتین شہزاد سکینہ نے بھی سوچا ہوگا کہ میری بابا کی کیونکہ شہزاد سکینہ کی سامنے مو منظر موجود ہے کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی جناب امام حسین علیہ السلام نے مسلم کے بچوں کو اپنے طریق بلایا دست شب قط تھیرنا شروع کر دیا شہزاد سکینہ نے پوچھا بابا ہم آج اس انداز میں کیوں کر رہے ہیں آغاز حسین مظلوم میں یہی دی تھی اے میرے ناگ میرا مسلم مالا گیا ہے یتیموں کے سات اسی انداز میں پیش آج جائے یتیرن سکینہ نے بھی سوچا ہوگا بابا کی شہادت کے بات مجھے بھی پرسا دیا جائے گا دست شنق پھیرا جائے گا لیکن تاریخ لکھا بات شہادت حسین سکینہ کے افسار پہ تماش لگے شمر نے ساتھی آج مانے سکینہ نے آواز دی بابا مرہوم کو بڑی عزت و حتر ہم کے ساتھ پھو کیا کربلائی کفن دیا خس حسین کا کفن دیا جسے کفن نصیب نے خس حسین مظلوم کا کفن دیا جس کا لاش شا بے گور و کفان تبتیوی ریعہ پہ پا رہا تاریخ لکھ مور خی لکھ ہے کہ جب کیارہ محرم کو یہ لکھا ہوا قاملہ سیر کر کے لے جایا جا رہا تھا ایک مرزمہ جناب سینب علیہ مقام کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پہ نگاہ پڑنا تھا کہ جناب علیہ مقام نے اپنے آپ کو زمین کرونا کی جان کی آیا سید سجاد نے یہ منظر دیکھ آواز دی ببی اممہ آج نے اکتو کر کیا اے ببی اممہ ناقے سے خود کو کیوں گرا دیا ہے ایک مرد وزر علیہ مقام جو جواب دی سجاد تمہارے چہرے ترنگ مدر رہا میرے آج تمہاری حال غیر ہے در ہے کہیں تم بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دو میرے لالی تمہارا حال کیوں کر ہے اب جو سید سجاد نے جواب دیا ببی اممہ میرے حال یہ کیوں کر نہ ہو جس کا جوان بیٹا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باغ آج جان ہاتھوں میں ہم گڑیا پہلوں میں بیڑیا گلے میں مار دار توق ہے آپ نے بڑے عزت و اعترام کے ساتھ مرہ ان کو تفن کیا لیکن ہائے حسین مظلوم جس کا جنازہ تکتی ہوئی ریج پہ پڑا رہا سید سجاد مات کرتا رہا ہائے بابا ہائے بابا ترہی مظلوم علا رحمت اللہ للقوم السلام رزم بقضاء جی و تصریم من بیر وسیع علم اللذین ظلم ایم قلب ان قلب بار لہا محمد محمد قواستہ ہمارے اس مختصر سیعظہ کو قبول فرماؤ بار محمد محمد قواستہ ہمارے خنان کبیر سقیر کو معاف قواستہ جو پریشہان ہم کی پریشانی و قدود فرماؤ بار محمد 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 قواستہ ہمارے آسو کو رومال سیدہ پی جگہ انعیت فرماؤ بار محمد محمد قواستہ ہمارے آسو کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرماؤ بار اللہ محمد 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 قواستہ اس مجیس کا جو بھی سوا و مرہوم کی روح کو حساب فرماؤ بار محمد 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 قواستہ محبان اہر بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرماؤ بار محمد 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 قواستہ علماء اکرام مراج اعزام کی حفاظت فرماؤ بار محمد 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 قواستہ حل اور کو آفات ارزی و سماوی سے محفوظ فرماؤ بار محمد و محمد قواستہ ہمارے والی و عارس امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار فرماؤ اللہ متقبل منا انکا انت السمیع العلیم التماس احمد برسول احمد تیم برسول اللہ احمد احمد سب ін ہم ان احمد اللہ م برای احمد جن برای میرس احمد ن جن برای ن جن برای اسلام علیکہ یا عبر رب اللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا عبر فضل عباس یا ابن امیر المومنین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا مولا غریب الغرباء اسلام علیکہ یا محین السوفاء والفقراء اسلام علیکہ یا شبز الشموس اسلام علیکہ یا نیسا النفوس ایو علمت فون برز اقوس اسلام علیکہ یا ابن حسن علی ابن موسا الرزال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا مولا استعیب الاسر والزمان الامان 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 اسلام علیکہ یا شرک القرآن اسلام علیکہ یا خليفة الرحمن اجل اللہ تعالیٰ فرکت و سال اللہ مہدت وزہورت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ